اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس ان سائیڈ ویڈ تلال ڈھار اور کومن ویلڈ گیمز کا آج کا دن تقریباً ختم ہونے والے آہ کچھ ایمنٹس رہتے ہیں جتنا پاکستان اور ویسٹرن ڈیس کا یہ میچ چر رہے ہیں کرکٹ کا آہ سویمنگ کے کچھ مقابلے رہتے ہیں لیکن آہ زیادہ تر ریزلٹس آپ کے ساتھ آگئے میں تو تھوڑا سا دن کا میں بتاتا ہوں کیا آج کا حوال کس طرح رہا اور کیا کچھ ہوا آج آج میں کافی بزی رہا سپورٹس کیڑا کے لیے بھی کور کر رہا تھا کومن ویلڈ گیمز جی این این نیوز چینل کے لیے بھی کور کر رہا تھا تو جب سویمنگ کے ریزلٹس آنا شروع ہوئے تو ہمارے ہیڈ لائن میں جی این این میں جو لڑکا بیٹھا ہوا تھا فیضل اس کا نام ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ یار اسے جب میں نے ریزلٹس دی ہے کہ کسی کی اکتیس بھی پوزیشن کسی کی پینت بھی پوزیشن وہ مجھے کہتا ہے کہ یار اسے تو بہتر تھا تلال آپ چلے جاتے تو شاید آپ کی پوزیشن تھوڑی بہتر آ جاتی تو مجھے ہی سمجھ آ رہا تھا کہ میں کیا جو آپ دوں اس کو آگے سے اتنا برا حال تھا اس کے علاوہ سپورٹس کیڑا کے لیے میں کام کر رہا تھا وہاں پہ مطلب ان کے ساتھ ریزلٹس کور کرتے ہیں انڈین کے ساتھ مجھے دیکھنا پڑھا تھا کہ جو سلمان بلوچ ہے وہ شف تھا پاسے فائیو زیرو سے بڑی بری طرح ہار گئے بیڈمنٹن میں ہم نے دیکھا کہ بڑی بری طریقے سے ہار گئے تو یہ سارے ریزلٹس کے دیکھ کے بس ایک اچھی گھڑنی ہوتی کہ ناصر اقبال نے جمیکہ کے جو پلیئر تھے سکوش کے ان کو ہرایا اور اب ان کا سیکنڈ راؤنڈ طیب اسلام سے آگیا جو کہ پاکستانی ہے تو یہ سارے ریزلٹس کے اوپر جو ہے میں نے تو آپ نے میرے پورے دن میں ویڈیوز دیکھیں انیلیس دیکھیں کنل آسف ڈار صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ پچھلے پچاس ساٹھ سالوں سے ایک سپورٹس کو دیکھ بھی رہی ہیں اور مختلف ایونٹس پہ بھی جا رہے ہیں فورٹی ایٹھ پہلے آپ ایشیاں گئے اس پر کہتے تیران اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے بلے ریزلٹس میں نے تو اپنا بتا دیا کہ میرا شرمندی سے کیا حال ہو رہا تھا سب کے سامنے آپ بھی ضرورت دیئے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے دیکھیں میں سیونٹی فور سے بہت پہلے سپورٹس کے اوپر لکھ رہا ہوں بول رہا ہوں اور اپنا میں نے کیریئر بھی سپورٹس کا جو نے لکھ کے اور بول کے خراب کیا مجھے خوشی ہے کہ میں بکانے ان لوگوں کے ہاتھ میں جو کہ پاکستان کی کھیلوں کو تباہ کر رہے ہیں میں اس دن سے لے کے آٹھ فیٹ بات میں پڑھتا تھا جب میں ان کے خلاف اس مافیا کے خلاف بولنا شروع اور آج بھی بول رہا ہوں ان سے لیا کچھ نہیں لیکن سچ بولنا ہے اور بولتا رہوں گا یہ عمر ہی نہیں ہے ابھی جور بولنے کی اینیوے یہ جو آپ کا سب سے بڑا برابنہ کا منا یہ ہے لیکس سپورٹس ایجوکیشن قوم کو ایجوکیٹ کریں میں اس ہی کے اوپر کر رہا ہوں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ 2002 میں مارچسٹر میں گیم ہو رہی تھا اور میں ادھر تھا اور ہماری دو سمار ہے جو کہ ہیٹ کا ہے اس میں سمجھ میں سسٹم یہ ہوتا ہے اس میں سمجھ میں جو اچھے ہے سمر وہ بات کی ہٹوں میں آتے ہیں اور شروع میں جو ہوتے ہیں آخری اور سیکنڈ لاس جو ہوتی ہے وہ اب سمجھ لے کے ایسا ہے کہ اگر فرد کرو 52 کھلا رہی ہے تو اٹو اکڑسانی چھے ہٹیں بانگر باقی چار کو بولتا ہے چلو یار تم بھی چھلاک لگا لو اس میں آخری ہیٹ میں ہماری رباب اور کرن تھی جو کہ اپنی ہیٹ میں دوسری اور تیسے نمبر پہ آگئی اگرے دن اخبار میں جو کہ پاکستان سے ایک اخبار چھپتا ہے مرچسٹر اور لندر میں اس نے لگا دیا کہ ہماری لڑکی سویمنگ میں دوسری اور تیسے نمبر پہ آگر میں بارکے شروع ہو گئی ان کا ایکچوال نمبر جو تھا وہ تھا 33 and 32 وہ چونتیس میں آخری آج بھی دو لڑکیاں جو ہیں آخری ہیٹ میں صرف دو تھی ان میں ایک فرسٹ ہو گئی اور ایک سیکنڈ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فرسٹ سیکنڈ ہو گئی ہے وہ اپنی ہیٹ میں آئی ہے ابھی آج کی ہیٹ میں ہمارا 50 butterfly میں تارک پہلے نمبر پہ آیا مبارکے شروع ہو گئی مجھے بھی مبارکے آگئی لیکن ہے انڈیا کا جو لڑکیاں وہ اپنی ہیٹ میں آخری نمبر پہ آیا تھا ہمارا لڑکا 35 نمبر پہ ہے اور جو آخری نمبر پہ آنے والا اپنی ہیٹ پہلی نمبر پہ آنے والا 35 ہے اور آخری نمبر پہ آنے والا 25 ہے 24 ہے تو یہ ہمیں بتانا چاہیے عوام کو ہمارے لوگوں کو شائکین کو کہ سپورٹس کے اندر کیا سسٹم ہے جس کے طرح ریکنگ بنتی ہے اور پوزیشنیں بنتی ہے تو یہ آئندہ کے لیے اخیار رکھیں کہ ہمارے جو ہٹیں ہمارے لوگ جو آئے ہیں اس کو جو لیفٹ آور رہا جاتے ہیں جن میں پنجابی میں رید خوند کہتے ہیں نا تو اس میں بچاروں کو چھلاکل کہ یہ جیسے بھی آپ آئے ہوئے ہو چلو آپ بھی سویمنگ کر لو اس میں اگر ان کے پوزیشن آتی ہے اور آخری نمبروں پہ آتے ہیں تو اس کو سیلیبریٹ نہ کریں اس کے اوپر اپنا ذرا سر پکڑ کے بیٹھے کہ ایک ایٹ میں ملک 24 کروڑ عوام 24 سے قریب اس کے عبادی ہے اور یہ کر کہہ رہا ہے کھیلوں میں آخری پوزیشنوں کے اوپر آپ کا باکسر لڑا ٹھیک ہے ٹھیک لڑا ہے بلوچ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جائر آڈنگ کے لیے گیا ہے اس نے اپنا چھے باکسر کے تینے کا باکسر اچھا تھا لڑا لیکن 5-0 آڈ گیا یہ بھی سوچنے کے بات ہے کہ اگر ایک زمانہ تھا کہ 89 ساہب گیمز کے اندر باکسنگ ہو رہی تھی میں بیٹھا سابق ہے محمد علی میں بیٹھے ہوئے تھے جوزر پروفیسر تھے ہنور چھوزری جو کے ورلڈ باکسنگ کے پریزینٹ تھے تو ہم نے گیارہ گورنمنٹ نے جیت لیا ہے بارہ سے تو انڈیا کے مینجر آئے اور انہوں نے ذرا ہے مزاق کہا اور یار آخری تسانو جیترین دے ہو ایک سے جیترین دے ہو آج وہ کہاں چلے گے اور ہم کہاں چلے گے اس کو یہاں تک پچانے والے کون لوگ ہیں ہمیں یہ ایک مافیا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ 104 لوگوں کو لے کے چلے گی اور آج کے ریزلٹ اگر آپ دیکھے جائیں میں اس لیے آج جلدی سمپ کرنے کے آگے ہوں کہ ہمارا کرکٹ کے میچ میں میں ہمیں سپاربہ دوس نے ون فارٹی فائیو کا ٹارگر دیا ہے اور یہ مومن کرکٹ میں ٹوینٹی میں بڑا اچھا ٹارگر انہوں نے دیا ہے کیا ہم اچھیف کر لیں گے پاکستان کی دو رن پر ایک وکٹ بھی گر گئی ہے بڑی جلدی اور یہ سے لگ رہے کہ کام اور خراب ہو گیا تو یہ مجھے بتائے کہ ایز ای نیشن ایز ای سپورٹس میں پاکستانی میں کیا فیل کروں گا کہ ہمارے کھلاری کا جتھا ادھر پہنچ گیا ہے اور مجھے دوسرا افسوس ہے کہ ہمارے جو جنرلسٹ ہیں جو خود سے فیلسفیاں بھیج رہے ہیں سچ لکھنے کی بجائے یہ ان مجرموں کو کور کرنے کے لئے ادھر گئی ہوئے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے بیجیا ہے وانہ انہوں سے بہت سے عرصے ہیں جو بجائے رہے ہیں اپنے کرچے کے اوپر شرک کاموں کی نہ جا سکے جو کہ ادھرے سیلسفیاں بھیج رہے ہیں خدا کے لئے اپنا یہ جنرلزم جو ہے بہت ہی مذہب پیش ہے بڑا ہی مذہب ہے اس کی لاج رکھو اور ادھر سے سچ کروے کرو اس قوم تو آگے قوم ایڈیوکیٹ ہو سپورٹ میں اور اس کے اوپر یہ جو مگرمچ بیٹے ہوئے ہیں ان سے نجات اثر کرے قومی اثر کر سکتی ہے گورنمنٹ کے مندے تو خود ان کے ساتھ دور بیٹے ہوئے ہیں مجھے کر رہے ہیں لوگ دوسرا بلندر آپ کو بتاؤں میں بیرمنٹل ہمارا انڈیا کے ساتھ میچ تھا پانچ میچوں کے لیے ہم نے چار کھلاری بیجیاں دو لڑکے اور دو لڑکیاں اور انڈیا جو کہ اس وقت ورڈ نمبر ون ہے ستھامس کارپا چیمپن انہوں نے آٹھ لڑکے لڑکیاں کھلائے ہیں پانچ میچوں میں ہمارے خلاف اور ہم نے چار سے آٹھ لڑکیوں لڑکوں کا کام لی ہے صرف یہ تھا مگروں نہ یار چار پیٹ کے دو نال آف شل پیجو ووٹ پکے کرو ووٹ تو آپ نے پکے کر لی ہے آپ نے ان کو آج ڈبل میچ کھلا کے کل انہوں نے چار میچ کھیل لے ہیں ہر ایک نے دو میچ ہے آپ کے سریلیا کے خلاف اور سریلکہ سریلکہ کے خلاف ہر ایک نے دو دو آج کھیلے دو دو کل صبح کھیلیں گے اگلے میچ کیسے کھیلیں گے لڑکیوں کے ساتھ تو بچھرے مساجر بھی کیوں نہیں لڑکوں کے ساتھ تو کچھ ہے تو یہ کیا تماشاں لگا ہوا ہے دو آف شلوسر کیا کر رہے ہیں چار لڑکے لڑکیوں کو آپ نے ٹی ویمنٹ کے لیے بہینا تھا تو نہ بہینا اچھا تھا اور جب اس کو نکالا تھا پیٹ میٹر سے تو سب سے زیادہ شور مہور نے مچایا تھا کیوں نکال دیا ٹی وی پہ شور سکور زیادہ دیکھے میں بھی اپنے اس بات کا شور مچا رہی تھی آپ سکور دیکھا آج نے آپ آپ کا میں نہیں بتا رہا جگہ آپ اپنے سکور کے اوپر خودے گوھر کرو بھائی مینت کرو ویڈ ٹریننگ کرو رننگ کرو کوچ دلچسپی لے فرنڈیشنیز دلچسپی لے پیو دلچسپی لے تب جا کے میڈل کا سوچنا باگر کے ٹور کا سوچنا لیکن آپ کو تو ملائی مر رہی ہے بفت میں ادھر سے سیلفیاں آ رہی ہیں ادھر سے تصویریں آ رہی ہیں آپ کو نہیں پتا کہ جو لوگ نہیں کھیلوں کو جانتے ان کے دل کو تو کچھ نہیں گزر رہی لیکن جو سپورٹس کو جانتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلوں کے برابر ملک جو ہے گوڑ بیڈل جیت کے جا رہے ہیں اور ہم ادھر جو ہے دونڈ رہے ہیں دعائیں مانگیں بھی ہوگا کیا کہ اینڈ کے اوپر جا کے ویڈلیفٹوں کے جیتے لے گا جیتے لے گا جیتے لے گا جیتے لے گی یہ جتھا سارے کا سارا لڑی آرنے شروع کر دے گا سارے جائر ایڈر چھلا کے لگا نہیں کرتے گی میڈل لے میڈل ہے میڈل ہے خدا کے بندوں ایک سو چار لوگ گئے ہوئے تھے جو آج آپ نے میں برمینگا میں بڑی ٹیم لے کے گیا تھا اور ایشن میں پہلی بار ہم نے بھارت کو ادھر ہرایا تھا تاریخ میں مجھے پتا ہے کہ جو پاکستانی لوگ آئے تھے اور جو بھارت کے لوگ آئے تھے ان کا جو شک روش کیا تھا ہر ایک کے آج میں جھنڈا تھا نیچنل انڈور ارینہ دنیا کا سب سے بڑا جو اس وقت ارینہ تھا کمپلیٹسلی بڑا ہوا تھا ان لوگوں نے آج پاکستان کے بارے میں کیا سوچا ہوگا سویں پور کے اوپر بیرمنٹین میں جبناز تک میں اور یہ باقی آپ کے جو حالات بتایا ہے سوائے اس کو آج کے دو خلالیوں کے آپ کو کچھ نظر نہیں آرہا ابھی میں سامپ کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ اللہ کرے آج ہمارا کرکڑ کی بچیاں تارگٹ اچھیف کرلیں وان فارڈی فائف کا اور ہم سکون کی نیز سوائے باقی کھل تک کے لیے کھلا آپ کی بلکل جیسے آپ نے ایڈیوکیشن کی بات کی آج میں بھی ایڈ کرتا جو کہ وہ ساجن پرکاش تھے جو آٹھ میں سے آٹھ میں نمبر پہ ہے اپنی ہیٹ میں اور ان کا اور جو ہمارے اس ویمار تھے حسیر تاریخ ان کا تقریباً ایک سیکنڈ پورا فرق تھا ان کا ٹوانٹی فائی پوائنٹ ون تھا ان کا ٹوانٹی فائی پوائنٹ نائن سیمن تھا اور کافی زیادہ یہ ڈیفرنس ہوتا ہے اور پھر بھی میسیجز میں لوگ کہہ رہے تھے مجھے کہ وہاں جی انڈیا آٹ میں سے آٹھ میں ہوا ہے پاکستانی پہلی پوزیشن پہ آگیا حالانگے دونوں کی گیارہ پوزیشن کا فرق تھا کہاں چوبیس کہاں پینتیس تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایڈیوکیشن کی سپورٹ کی کتنی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہ جو لوگ میرے میسیجز کر رہے تھے یہ سپورٹ سے بابستہ ہیں اور پھر بھی ان کا یہ ایڈیوکیشن کا یہ حال ہے بھائی ایڈیوکیٹ کرتا ہے میڈیا ایڈیوکیٹ کرتے ہیں ایڈیوکیٹ کرتے ہیں ایکسپرٹ میڈیا آپ کا سائلنٹ ہے جی جی بلکل آپ کرنے کے لئے گیا ہے بلکل آپ نے ٹھیکا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کل پھر آپ کے ساتھ مزید ویڈیوز لے کے آئیں گے مزید باتیں کریں گے تو تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ